کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری البتوفہ فور سکسٹی فائی بھیجری المعروف داتا گنج بخش جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب لاہور میں مزار ہے ہم ان کے بارے میں ایک لاکھ ٹن حسن اعظام رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاو آپ کو کے بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا لیکن کہتے ہیں ہم یہ معرفت کی باتیں ہیں آپ کو نہیں پتا تو ٹھیک ہے میں معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات انہوں نے صحف اور سکر کے اوپر چرٹر باندھا ایک چرٹر نمبر فورٹین اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت دعود علیہ السلام کے اوپر ایک گستخانہ واقعہ منصور کیا اور باجزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستخانہ واقعہ منصور کر دیا نعوذ باللہ اور انہوں نے کہا کہ حضرت دعود علیہ السلام بھی تو ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی جو صحابی کا نام تھا اوریا اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے وہ ٹیمپرڈ تورات تحریف شدہ اس کے ریفرس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر ایک طرح واقعہ نکل کیا نہیں ریزلڈ نکالا کہ وہ چھٹ پر ناری تھی تو اس پر نظر پڑی انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی نعوذ باللہ اور کہا کہ سکر تو سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے نعوذ باللہ کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی زید بن حارسہ کی بیوی سہیدہ زیند تو وہ حضور کو پسند آگی تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفر ڈال دی اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی نعوذ باللہ اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے بزرگانے بے دین نے کر دیا اور یہ کتاب زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے چھاپی پیر کرمشاہ صاحب کا جو ادارہ ہے اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرمشاہ صاحب نے صفوں کے صفے کالے کی ہیں کہ یہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے اور مارے جو بابا جی خادم رزوی صاحب تھے نا جب تک وہ زندہ تھے میرے گلوں نصہرے نے بہت ڈردے سی میرے گلوں اور پتہ سی انہیں چک وڑھ لیا انہوں نے نیچی بیفلنج کیا انہوں نے چڑھو گلہ صحیح پی کرتا پر اس یہ کلان کر نہیں سکتے وہ کشن ماجون ہی لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو یہ کتاب پڑھ لے تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی بابا جی کشن ماجون اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے بول آپ اس کے پر یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی خادم رزوی صاحب کی زندگی میں دوہزار سترہ کے اندر ایک ہفتے میں ساتھ لاکھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی جواب نہیں آیا ہاں پہلی مرڈر ٹیمٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیلہ میرے پہ اس کے بعد پہلی مرڈر ٹیمٹ ہوئی تھی ایک جواب آیا اسی میرے کو جواب نہیں آیا یہ بکواس یاد لکھی ہوئی اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نہ وہاں مقدمہ لکھا بڑی تعریف کی لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے اسی پیر کرم شاہ نے زیاؤل قرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی اس میں جب صورت الاحضاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستخانہ واقعہ داخل کر دی ہیں جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زیاد بن حارسہ اور نبیل اسلام سے مطلق وہی واقعہ جو کشم مجوع میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے اور کشم مجوع کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے ان دسوں کافر کےڑا جنہیں سازش کر کے کتاب چپایا ہے کتنی دونمری اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر پتا تھا تو منافقت کی جساں میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارق کہ سبھا سرابل کے اندر چیستی رسول اللہ لکھا وایا ہاں اور غوثے وقت کا علم غیب فارق باقی درشیہ ہی کوئی نہیں اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارق اب مجھے بتائیں میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا ہاں اس کے سر کی بائی اس کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے وہ خود قتل کرے اپنی جذبہ ایمانی پر میں اس کو پانچ لاکر بے انعام دوں گا پانچ لاکر بے آپ انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جنمی کو قتل کرے ہیں سو فیصد میں اعلان کرتا ہوں سو فیصد میں اعلان کرتا ہوں تو کیا ملے ہیں دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں بے پاس ہوتا ہے نہیں میری تو اکسیجن ہی تمہاری چیخے ہیں ہاں مجھے ٹھنڈا کرنا نہ تو بس چھپ ہو جاؤ ہاں ورنہ بولو گے تو میں منجید ٹھک آگا ہاں اسے نہیں جو رکھنا میں وہ نہیں ہوں کہ میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں بالکل چھپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں ہاں جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں تو اڑے غریب نواز ہے جال ہی نہیں غریب نواز بیکھنا دیتے آؤ سیکڑا مندینوں اپنی جیب دکھائی دا اور پچھلے دس بارہ سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور کسی پہ حسان نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر میں صرف اس لیے کہ میرے پر کوئی عزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بغ بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا مدرسہ کوئی نہیں بنایا مسجد کوئی نہیں بنائی کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے اچھا اب یہ واقعہ کش و مجوب میں لکھاوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے اب کیا جواب دیں اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مَا دُلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے رہ چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبیل اسلام میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی اللہ اکبر ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ مسلم میں بھی تو اس رنگی حدیث ہے اسے تم کیوں نہیں گستاک کہتے اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا مسلم شخصی میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک جگہ بیٹھے تھے سامنے سے کوئی عورت گزری اچانک حضور کی نظر پڑی آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گے تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے اچانک پڑ جائے وہ فوراں ہٹا لے یہ لکھ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ نہ فوراں ہٹا لو اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ فوراں اپنی بیوی کے پاس جائے اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازیب بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ سیدہ زینب کے اللہ کے بندوں اس میں کیا لینے دینا اس واقعے کا یہ تب اس رہ کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت میں حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خامد کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی وہ عورت واپس آکے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی یہ بے شرم لوگ احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر اس لیے میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوارٹیز کے ساتھ نہیں مانتے ہیں اور اگر زندگی میں ایک دخوا بھی تو نے غور کر لیا میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا تو تیرے اندر سے واز نکلیں کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جو آج جگہ جگہ آواز بلاندھو رہی ہے اور اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے کہ پھر کو کی دکاہ میں باب the damage has been done ہاں جی